اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کا جو آستانہ ہوتا ہے چاہے وہ جنگل میں ہی کہو نہ ہو اس پہ مغلو کی خدا کا عجوم لگ رہتا ہے لاکھوں کی تداز پہ لوگ اللہ والوں کے درگاہ کے اوپر سلام کرنے کے لئے جاتے ہیں جو جو بھی مقصد لے کے جاتا ہے اس کا پوڑا ہوتا ہے اگر کوئی دکھ لے کے جاتا ہے تو اس کو سکھ ملتا ہے اگر کوئی بے چینی لے کے جاتا ہے تو اس کو سکون حاصل ہوتا ہے اور اگر کوئی بے مراد جاتا ہے تو اس کو مراد ملتی ہے اگر کوئی بے اولاد جاتا ہے تو اس کو اولاد ملتی ہے اگر کوئی بکھا جاتا ہے تو اس کو کھانا ملتا ہے اگر کوئی پیاسا جاتا ہے تو اس کو اللہ کی محبت کا جام ملتا ہے اگر کوئی بد نصیب جاتا ہے تو خوشیاں لے کے آتا ہے اگر کوئی گنے گار ان کے در پہ جائے تو نیکوکار بن کے واپس آتا ہے اگر کوئی دوست کی ان کے در پہ جا کے سر جھگا دے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تفیل اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے یہ اللہ والوں کے در پہ جانے کی وجہ سے لوگوں میں اللہ کا فضل باٹا جاتا ہے یہ آج نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی بنی اسرائیل میں بھی اگر کس کو کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ اللہ والوں کی تلاص کرتے اور اگر کوئی عبدالقاض جلانی رحمت اللہ علیہ وہ اسے زمان کے در پہ چور جائے چوری کرنے کے لیے تو وہ کتب بن کے واپس آتا ہے نگاہ ولی میں یہ تحصیل دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھئے دوستو بنی اسرائیل تو ایک آدمی نے ننانوے قتل کر دیئے اور ایک عالم دین کے پاس گیا نے کہا کہ میری بخشش کا کوئی حل ہے تو اس نے کہا کہ تو نے ننانوے قتل کر دی ہیں تو نہیں بخشا جائے گا تو تو جہنم میں جائے گا اس نے ننانوے بندے مار کے ایک مولوی بھی مار دیا سو ہو گیا پورا انہیں کہا اب کیا کروں اب کسی اللہ والے بندے کے پاس گیا کہ جناب میں نے تو سو بندے مار دیئے میری بخشش کا کوئی حل ہے تو انہیں نے کہا ادھر کچھ فاصلے پر ایک بس دیئے جس میں اللہ والے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں سلام اللہ تو ان کی طرف جا اور وہاں پہ جا کے اللہ سے مغفرت ماند ان کی صحبت میں بیٹھ کے استغفار کر سید اللہ تعالیٰ تیرے پہ کرم کر دے اور تیرے گناہ ماف ہو جائے سلام اللہ وہ سچیے دل سے اللہ والوں کے دربار کی طرف چل پڑا جب گھر سے نکلا تو نیت دربار شریف کی تھی ابھی ان کے دربار تک نہیں پہنچا کہ راستے میں موت آگئی راستے میں موت آگئی اور فوت ہو گیا جنت کے فرشتے بھی آگئے جہنم کے فرشتے بھی آگئے دونے نے کہا کہ یہ ہم نے لے کے جانا ہے جنت والے کہیں کہ اس کو ہم نے لے کے جانا ہے جہنم والے کہیں کہ اس کو ہم نے لے کے جانا ہے اس نے اتنے آدمیوں کو قتل کیا ہے تو انہوں نے اللہ تعالی نے ایک فرشتہ بھیجا کہ زمین کو ماپ لو جدر فاصلہ زیادہ ہے وہ بندے لے جائیں جب وہ گھر سے چلا تھا تو کم فاصلہ تحق کیا تھا اللہ والوں کی بشت کی طرف فاصلہ زیادہ تھا ادھر فرشتے کو کہا کہ جا کے پمیس کر لو وہ پمیس کرنے لگے تو زمین کو حکم دے دیا کہ تُو پاسا مار جا سیڈ چینڈ کر جا تھوڑا فاصلہ ادھر کر دے زیادہ ادھر کر دے کہ اب جب وہ پمیس کرے تو فاصلہ یہ نکلے کہ اللہ والوں کی طرف تھوڑا فاصلہ رہ گیا ہے گھر سے زیادہ چل گیا آیا تھا ابھی اللہ والوں کے پاس پہنچا نہیں تھا اللہ کو یاد کیا نہیں تھا صرف صاف دل سے یہ سمجھ کے نکلا تھا کہ میرے مقدر کا دار و مدار میرے نصیب کا دار و مدار ان کے پاس ہے ان کی صحبت اختیار کروں گا تو تب جان چھوٹے گی سچے دل سے جب ان کی طرف نکلا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا سچے دل سے نکلنا ہی پسند آ گیا یہ تو بنی شریل کا اگر کوئی آدمی سچے دل سے اللہ والوں کی طرف جائے تو اس کی یہ حالت ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی ہوں تو ان کا کیا مقام ہوں اس لئے میرے دوست اللہ والے کی محبت اللہ کے لئے جب بندہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو بندے اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اگر دنیا میں ان کا ملاقات نہیں ہوئی تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں بندوں کو آپس میں ملاقات کرائے گا کہ یہ وہ سخص ہے جس سے تو میری خاطر محبت کر ساتھا اب ہم ہزاروں اللہ کے ایسے ولی ہیں جن کا زمانہ ہمارے زمانے سے پہلے تھا اب داتا علی حجویری احمد اللہ علیہ ہزار سال پہلے پردہ فرما گئے ہیں عبدالقادت جنانی احمد اللہ علیہ میرہ بادشاہ رحمد اللہ علیہ بیرہ سریح والے پی گلپی سا رحمد اللہ علیہ کافی پی محمد سبح رحمد اللہ علیہ یہ لوگوں نے نہیں دیکھی ان سے پیار کرتے ہیں کافی سلسلوں کے بزرگ حضرت سلطان بہو رحمد اللہ علیہ بابا جمیر بابا فرید کافی بزرگ دنسی ہیں جن کے نام ہم جانتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھا لیکن ان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں سچے دل سے ان کی ارواح کہتے ہیں ان کا ختم دلواتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہماری ان سے ملاقات کروائے گا کہ تم ان سے محبت کرتا تھا اللہ کے لیے کیونکہ اللہ کے بندے ہیں اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں تو آج انہیں تریسے ملاقات کراتا ہوں اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث دی میں فرمایا کہ تم لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آجائے کیونکہ ان کا دل عائنہ ہوتا ہے دس میں تجلیہاتِ الٰہی کہ عقص نظر آتا ہے تو پتا چلا ولی وہ ہے جس کو چیرے کو دیکھ کہ اللہ یاد آجائے شرح حضرت ان سے رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال بکھرے ہوں گے موسیقی